اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ فیزنس آب آج کس ویڈیو میں گائز ہم بات کرنے والے ہیں مارکٹ کے دو پوٹینشل کوائن کے برے میں جو ٹوپ ہنڈر کی پروڈکٹ ہیں اور ٹوپ ہنڈر میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہمیں یہاں پر ٹریڈ دیتے ہیں کچھ یہاں پر ان کی دوستو جو لیٹسٹ انفرومیشنز ہیں اور نیوز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جو اب تک ان ٹوکنز میں اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اور ریسٹ ڈی مارکٹ کے آرکوین کریش کے بعد ان کی جو پوزیشن بن رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جن دوستوں کے پاس ان ٹوکن کی پہلے سے تعداد موجود ہے قطن ان دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے ٹوکن سیل نہیں کرنے کیونکہ ہر ویڈیو دوستو میں آپ کی انفرومیشن کے لیے یہاں پر پروائیڈ کرتا ہوں کیونکہ جو ڈیلی مارکٹ انیلسس کی ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس میں سبھی ٹوکن کو کور کرنا ناممکن سی بات ہے تو ابھی موجودہ حالات میں جو ان کی پوزیشن اس وقت ڈاؤن ہے کیا اس کے اندر ہمیں ریکووری دیکھنے کو ملے گی ان قریب اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس وقت اذا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کے آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزتا ہو تو میل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آغاز کروں گا دوستو میں سینٹیٹک سے یعنی کہ ایس این ایک سے ٹوپ ہنڈرڈ کی ایک دوستو مانی ہوئی پروڈکٹ ہے یہ اور اس وقت تک دوستو پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ سوہ چار ڈالر سے اس کے پرائز گر کر کے چاہ تین ڈالر تک کا لو دو لگا چکے ہیں پہلے تو دوستو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پرائز آہر چلے کدھر سے تھے تو دوستو اس کے پرائز واک کرنے سٹارٹ ہوئے تھے جس ٹوپوائٹ ایٹی سے جو اس کے پہچان کے اعتبار سے جو اس کے پرائز تھی ٹھیک ہے لیکن سینٹیٹک کو دوستو ہم یہاں پر سیل نہیں کر سکتے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ دو نیوز جو مجھے محصول ہوئی ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے ایک تو گائز سینٹیٹک نے یہاں پر انڈورما ریلیس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بڑا مائل سٹون جو ڈی سینٹرلائز فائنانس کے اعتبار سے ہے اس میں اس کے اندر اس نے ایک قدم رکھ دیا ہے اس کے بعد دوستو ان دونوں سے بھی بڑی نیوز جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایسے نیکس جو ہے وہ اپنا دوستو اپگریڈ کرنے جا رہا ہے یہ ایسا ایک اپگریڈ ہے دوستو جس کے بعد اس کی پرائز جو ہے اچھی خاصی بوسٹ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہہ کر کہ جی کنفرم انہی دنوں میں ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی مارکٹ کے تین ٹوکن بڑے بڑی پوزیشنیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں ایک سولانہ تھا ایک ایویکس تھا اور اس کے بعد دوستو ہم نے انجیکٹیو دیکھا جو روٹین میں چھے پانچ چار ڈالر کے درمیان گھرا رہتا تھا ان میں سے ہی ایک پروجیکٹ جہاں پر ایس این ایکس ہے دوستو اوورال اس کے اپگریڈ کی جو موو ہے وہ اسے بہت ہی زیادہ انرجی دے سکتی ہے اور اس انرجی کے بعد ظاہری بات ہے منپلیشن کو ہمارے یہاں پر سمجھا ہی نہیں جاتا دیکھیں دوستو منپلیشن سے ایک ٹوکن اپنی کرنڈ پوزیشن کو لیو کر دیتا ہے اور لگتا ایسے ہے کہ اب یہ ریکاور نہیں کرے گا تو دوستو ایسا نہیں ہے اگر میں ایس این ایکس کی ون مت کی پوزیشن آپ سے شیئر کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایس این ایکس تھری پوائنٹ ایٹی ون پہ رہا تین شہر یا چودہ پہ گیا اور اس کے بعد اس نے قریب چار ڈالر تک کو اپنا ٹچ کر کے چار شہر یا پچیس تک کا ہائی دیا اور لو دوستو ون پوائنٹ سیونٹی سکس کا رہا تو آج ایس این ایکس ابھی بھی اپنے آل ٹائم ہائی پہ ہے پیک پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی اس پروجیکٹ سے دلازاری کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو فنڈامینٹلز ہوتے ہیں ان کی ڈسکشن میں اپنی آڈینس سے کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے کہ موسٹی ہماری جو ٹوپ ہنڈر کی ویڈیو ہوتی ہے جو ہم ہر ٹویلو آر کے بعد آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کا تعلق بھی فنڈامینٹلز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں کیونکہ ہم نے صرف اور صرف تیس تیس سیکنڈ یا بیس بھی سیکنڈ ایک ٹوکن کی پوزیشن بتانی ہوتی ہے پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آڈینس کہتی ہے کہ اسمان بھائی آپ نے فلانے ٹوکن کو ڈائم ہی نہیں دیا آپ نے فلانے ٹوکن کو ڈائم نہیں دیا میں نے تو وہ بائی کر کے رکھا ہوتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو دوستو دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہم صرف ٹویلو آر کی پوزیشن شیئر کرتے ہیں جسٹ فور ٹویلو آر ٹھیک ہے لیکن یہ جو میں آپ سے سیپریٹ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کا تعلق ہوتا ہے اس کی ویکلی منتلی سکس منت کی پرائیس پریڈیشن کے ساتھ تو ابھی یہاں پر دوستو ایس این ایکس ون یئر کے مطابق ایک سو پرسنٹ پمپ کر چکا ہے اگر میں سیون ڈے پہ آتا ہوں تو ہم اس وقت ساڑھے تینہ پرسنٹ کے لاؤس پہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ 3.90 تو اس کی روٹین کی سپورٹ تھی لیکن ہم اس وقت اس میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور اب جب تک کیونکہ ظاہری بات ہے ایٹی ایف کی جو کلیرنس ہے وہ ہمیں نہیں مل جاتی کیونکہ اب تو دیکھیں دوستو بلومبرگ سی این بی سی سبھی بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی اس وقت اس گوبارے میں سے ہوا نکلنے کی جو کہ انتظار کر رہے ہیں یا تو دوستو یہ گوبارہ اڑ جائے گا یا اس میں سے ہوا نکل جائے گی تو دوستو یہاں پر ایس این ایکس کے یہ جو بڑے بڑے اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں اس سے تو سب سے پہلا فائدہ ان کو ہونے والا ہے جن کے پاس ایس این ایکس 3.80 کی بائنگ کا پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے 3.38 کی بائنگ کا پڑا ہوا ہے سبھی یہاں پہ انقریب ایس این ایکس سے ایکزٹ لے لیں گے رہی بات لانگ ٹرم ہولڈ کی لیٹس پوز اگر آپ میں سے کوئی شخص ایس این ایکس سے لانگ ٹرم ہولڈنگ کی پروفٹ نکالنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی پوٹینشل ہے کہ یہ اپنا آل ٹائم ایک نیا ہائی لگا دے آل ٹائم نیا ہائی ہم کیا دیکھ سکتے ہیں چار اشاریہ انیس تک کا تو دوستو ہم نے روٹین میں اس کا ہائی دیکھا ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ 3.38 پہ ہے تو وہ بائرز جو اس میں ابھی نیولی انٹری لینا چاہتے ہیں انہیں ایس این ایکس کی پہلی انٹری جو ہے وہ 2.70 تک پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ بھی منیپلیشن ہوگی بڑی منیپلیشن ہوگی ہم اس میں سے نکل جائیں گے اور اسی لحاظ سے ابھی اگر ہم بات کریں تو یہی اس کی مارکٹ کی کرنٹ پوزیشن کی وجہ سے ہم ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو پول کا ڈاؤٹ کے بارے میں جو موسٹ ڈیمانڈنگ آسکنگ کویسٹن بن گیا ہے سو گائز ڈاؤٹ وہ کوئین ہے جو تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر پورا مہینہ اس نے ہمیں ہمیں ٹریڈ دی ہے 9.50 تک کا ہائی دینے کے پاس ڈاؤٹ جو ہے وہ 7.20 پہ آ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اپنی پندرہ سے سولہ دن پرانی پوزیشن پہ آ چکا ہے ریزن ہے لیکویڈیشن ٹارگٹ سے لوگوں کے بڑی 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 امیدیں تھیں اسی لیے ان کے ٹارگٹ تو دوستو ہو گئے سپوائل اب جب فیچر ٹریڈر کے ٹارگٹ سپوائل ہو جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو لونگ میں یوٹلائز کریں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹوکن کے پرائز ایک دم سے پمپ نہیں ہوتے بڑے طریقے کے ساتھ پمپ ہوتے ہیں تو یہاں پر دوستو جن کے پاس ڈوٹ کی کوئی بھی انٹری کہیں بھی پڑی ہوئی ہے وہ ہنڈر پرسن یہاں پر ڈوٹ میں سے ایک اچھی پروفٹ لے کر کے ایکزٹ کر سکتے ہیں ریزن یہ ہے دوستو کہ ڈوٹ کی بلوکچین دنیا کی تیسرے نمبر کی مانی ہوئی بلوکچین ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پولکا ڈوٹ نے یونی سوائب کے ساتھ دوستو پل رائزنگ یہاں پر سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو آنے والے دنوں میں پریشر آئے گا اور اس کے پریشر سے فائدہ یونی سوائب ٹوکن کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یونی سوائب جو ہے وہ ریسنٹ لی ایک بہت بڑا اپ ٹرینڈ لگا کر ساڑھے آٹھ ڈالر کا ہائی اس نے دیا ساڑھے نو کا پولکا ڈوٹ نے دیا اب یہ دونوں لو پہ ہیں تو دونوں پہلے تو یہ ویڈیو ان دوستوں کو میں پریزنٹ کرنا چاہوں گا جن کے پاس ہائی کی بائنگ ہوگی یہ تو میں نے ان کو کلیر کر دیا کہ ان کی کیسے ایک جٹ ہوگی وہ دوست جو ابھی کسی مضبوط پرویجیکٹ کے انتظار میں ہیں تو دوستو اس وقت یونی سوائب اور پولکا ڈوٹ اچھے خاصے مارکٹ کے اعتبار سے لو پر موجود ہیں ان کی ریکبری تو ہے ہی ہے ادروائز ان کے ہمیں لونگ ٹرم جو پوزیشنز دکھائی دے رہی ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں تو نیوزز کے اعتبار سے دوستو اس وقت پولکا ڈوٹ جو ہے وہ بگ انویسمنٹ بن کے دوہزار چوبیس کی سامنے آ رہا ہے اور آ سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب سولانہ ایویکس جیسے ٹوکن انکریز کر گئے ہیں یعنی کہ ایویکس بھی دیکھا جائے تو فورٹی فورٹی فائیو کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے کسی وقت چونتی سو تیس پہ بھی آ جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر ڈوٹ میں بڑی پوٹینشل ہے اپنے آپ کو ریکاور کرنے کی لہٰذا جس بھی لیول پہ ہیں ہم پولکا ڈوٹ سے ایک اچھی ارننگ کامیاب حاصل ہو سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں حاصل کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مارکٹ کے اندر اپنی جو اپیرنس ہے وہ الرٹ رکھنی ہے حالانکہ آج کی اگر میں بات کروں تو ڈوٹ نے پچھلے ایک بہینے کا سب سے بڑا لو دیا ہے سکس پوائنٹ ففٹی کا اور میں اگر ایٹی ایف کے سمجھ لیں نیوزیس سے پہلے کے پرائز کی بات کروں تو ڈوٹ روٹین میں تین شاریہ نوے اور چار شاریہ نوے کے درمیان ٹریٹ کرتا تھا تب جب مارکٹ پچھس بیٹی سی پچیس ہزار پہ تھا تو آج ہمیں بٹکوائن جو ہے دوستو فورٹی فائف پہ ابھی اسی وقت دیکھنے کو مل رہا ہے تو ڈوٹ اس دا ویری بگ پوٹینشل کوائن ہمیں یہاں پر اس کے آنے والے دنوں میں ایک اچھی ریکاوری دیکھنے کو مل سکتی ہے جتنا بھی لو ہے وہ صرف منپلیشن کی حد تک دیکھنے کو مل رہا ہے خوب اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ